السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے قتل کے بارے میں شہادت کے بارے میں پڑھا اور اب قتل کے بارے میں قتل کہتے ہیں ناحق خون کو تو آئیے شروع کرتے ہیں نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قتل اور خاص طور پر قتل مومن مومن کا قتل قتل کہتے ہیں ناحق کسی کا خون بہانہ قتل گناہ کبیرہ ہے حقوق اللہ میں خلل اندازی کرنے والا سب سے بڑا جرم شرک ہے اور حقوق بلکل عباد میں قتل سب سے بڑا جرم ہے زمین پر پہلا قتل آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے کیا دوسرے بھائی کو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز تاریخ انسانی کے بلکل ابتدائی دور میں ہی ہو گیا تھا قرآن مجید سورة المائدہ کی آیت ٹونٹی سیون سے ٹھرٹی ون میں اللہ سبحانو تعالیٰ درست بتا دو جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے یعنی جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے ان کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں یعنی کہ تم قتل کرنا چاہو گے تو میں نہیں کرنا چاہوں گا بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ لے کر لوٹے پھر تم آگ والوں میں سے ہو جائیں اس کو ایک طرح سے ڈرار ہے کہ تم باز آجو اور یہی ظالموں کی جزا ہے تو اس کے لیے اس کے نفس نے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا یعنی اس کے نفس کی تعویلوں نے اس کام کو آسان کر دیا سو اس نے قتل کر دیا پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے ایک قبوہ بھیجا جو زمین کو ریتا تھا کہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے میری بربادی میں اس سے بھی رہ گیا کہ میں اس قبوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا دوں سو وہ نادم پشیمان شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا لیکن اس وقت وہ نادامت پھر فائدے کی نہیں تھی تو اہم طور پر قتل کی بنیادی وجہ حسد ہوتی کیونکہ یہاں حسد کی بنا پر اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا ابلیس کو بھی آدم سے حسد ہوا تھا جیلسی وجہ کوئی بھی ہو قتل بہت بڑا جرم ہے اور خاص طور پر مومن کا قتل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النجھ کر قتل کیا جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ غلط کام ہے پھر بھی قتل کر ڈالا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب غصہ ہے اور لانت ہے اور اللہ نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی اتنے واضح الفاظ میں کسی کو قتل کرنے کی سزا بتا دی گئی کیا یہ بات سمجھنا کسی کے لئے بھی مشکل ہے اس میں کوئی امبگوٹی ہے کچھ بھی نہیں بالکل واضح بات ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ لوگ دنیا میں قتل کو ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں جان لینا جسے کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک یہ ایک بہت ہی بڑا جرم ہے کیونکہ اللہ تعالی کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے ابن آدم ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا تو اگر آدم کی اولاد اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی یہ بے حرمتی کرے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی طور پر راضی نہیں قیامت کے دن جو انسانوں کے مابین جھگڑے ہوں گے ان میں سے سب سے پہلے قتل کا معاملہ پیش کیا جائے گا اول ما یقضا بین الناسی الدماء صحیح بخاری قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے مابین معاملات کے بارے میں ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا ایک اور جگہ پر فرمایا انسانوں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا یعنی حقوق اللہ میں اور آپ اس کے معاملات کے لحاظ سے سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا یعنی حقوق اللہ میں نماز اور حقوق اللہ بعد میں قتل کے جھگڑے پہلے نمٹائے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے چیزوں سے پہلے پہلے عمل کر لو بے وقوفوں کی حکومت پولیس والوں کی کسرت قطع رحمی جب رشتے کار دی جائیں گے فیصلوں کی خرید و فروخت یعنی بہت بزنس بڑھ جائیں گے قتل کو معمولی سمجھنا نوجوان لڑکوں کا آنا جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقی ہوگا نہ عالم ہوگا وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا یعنی لوگ صرف آوازوں کے پیچھے جائیں گے جبکہ ایسے لوگوں کے پاس کوئی علم کوئی سمجھ کوئی تقوی اخلاق اور اخلاص کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے تو آپ نے خبردار کیا کہ جب دنیا میں یہ فتن عام ہو جائے تو تم اس سے پہلے پہلے اچھے اچھے عمل کر لو کیونکہ ان چیزوں کے موجودگی میں انسان بعض اوقات جب اپنے ماحول میں یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی سوچنے لگتا ہے روز اخبار پڑھتے ہیں دن دہارے قتل کی بار داتے ہیں اور اس طرح کی باتیں پڑھتے پڑھتے اتنے ایمیون ہو چکے ہیں ان چیزوں سے کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں لگتی کسی کے دل پہ کوئی تکلیف بھی نہیں گزرتی کوئی اس کو کوئی بری بات بھی نہیں سمجھتا ہم اسے ایک خبر کے طور پر پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کو فرمائی تھی اب آپ دیکھئے کہ ہم تو بہت بات کے دور کے لوگ ہیں اب یہ سب کچھ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے لیکن ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہیں ہمیں خود عمل کرنا ہے لوگ جو بھی کچھ کریں معاشرہ جو بھی کچھ کریں ہم پر کس کی ذمہ داری ہے ہماری اپنی ذات کی ہم اپنے رسپانسبل ہیں اس لئے ان سارے فتنوں میں ہونے کے باوجود انسان اپنے لئے خود ایک صحیح راہ متعین کرے اور اس پر چلتا رہے ابو موسیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج واقع ہو گیا پوچھا گیا وہ کیا ہے حرج سے کیا مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل لوگوں نے پوچھا اس تعداد سے بھی زیادہ جتنے ہم قتل کر دیتے ہیں یعنی جیسے دور جاہلیت میں بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھی ہم تو ہر سال ستر ہزار سے زیادہ لوگ قتل کر دیتے تھے یعنی یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جتنی بھی جنگیں کی ان میں انگلیوں پہ تعداد گینی جا سکتی جو ٹوٹل لوگ مارے گئے تو یہ دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم تو ہزاروں ایک سال میں قتل کر دیتے تھے تو اس سے بھی زیادہ قتل ہوں گے آپ نے فرمایا اس سے مراد مشرقین کو قتل کرنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو قتل کرنا مراد ہے یعنی اتنی کلنگ ہوگی کہ مسلمان مسلمان کو مارے گا لوگوں نے پوچھا کہ اس موقع پر ہماری اقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی ہم اقل مند ہوگے نبی کریم نے فرمایا اس زمانے کے لوگوں کی اقلیں چھینی جائیں گی اقل ماری جائے گی اور ایسے بے وقوب لوگ رہ جائیں گے جو یہ سمجھیں گے کہ وہ کسی دین پر قائم ہیں حالانکہ وہ کسی دین پر نہیں ہوں گے وہ سمجھیں گے ہم وڑے دیندار ہیں پھر دین کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے حالانکہ وہ دین پر نہیں ہوں گے ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ زمانہ آ گیا میرے ہوتے ہوئے ایسے لوگ آ گئے تو میں اپنے اور تمہارے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا اللہ یہ کہ ہم اس سے اسی طرح نکل جائیں جیسے داخل ہوئے تھے یعنی کسی کے قتل یا مال میں ملوث نہ ہوں یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کسی کے قتل اور مال میں ملوث نہ ہو یعنی کسی کے مال کو بھی چڑانا یا اس کو ظلم سے ضائع کرنا یا اس قسم کی کوئی بھی حرکت نہ کریں تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اللہ کے دیو علم کے مطابق پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور سب سے بڑی ہماکت کیا ہے سب سے بڑی ناسمجھی کیا ہے کہ انسان کو اتنی بھی نہیں سمجھ کہ وہ دین میں ہے یا نہیں آج بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور وہ کیا سمجھتے وہ دین میں الدین والنسیحہ دین تو خیرخائی کا نام ہے بہت سے لوگ کسی کے لئے بھی خیرخائی نہیں اور پھر بھی کیا سمجھتے کہ وہ دین میں ہے تو ہم سب کو بھی اپنے دین کا اچھی طرح حساب لینا چاہیے کہ واقعی ہم بھی دین میں ہیں دین والے تو قتل کرنا جو ہے یہ ایک قبیرہ گناہ اور اسی لئے مومن کی جان کی حرمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاقید سے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے مرحبہ ہو تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاتھ تیری حرمت سے زیادہ ہے یعنی ہم سب قابہ کا اترام کرتے ہیں اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مومن کی حرمت قابہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے احترام کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا اور شاؤٹ کرنا ایک دوسرے کو بلیم کرنا اور ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ کرنا کہ امام بخاری نے کیا کہا تھا اپنے بارے میں جب سے میں نے سنا کہ غیبت حرام ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ان کو پتا بھی ہے اور اس کے باوجود وہ اتنے بزدل ہیں کہ سامنے کسی کی غلطی اس کو نہیں بتا سکتے پیچھے سے جڑیں کاٹتے اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے کی برائیاں کر کے اپنے نمبر بڑھا رہا ہے عام طور پر غیبت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے مثلا آپ کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو آپ کہتے ہیں چھوڑو کیا محنت کرنی کہ اب اس کو ادھر سے نہیں تو ادھر سے سناؤ یا کوئی مسئلے کا حل تلاش کرو بہتر ہے چل کے کسی سے شکایت لگاؤ کیونکہ ہم کوئی بھی تکلیب نہیں اٹھانا چاہتے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا دل جیتنے والی تو جب آپ کسی کا دل جیت لیتے ہیں تو پھر تو کوئی کام کروانا مشکل رہتا ہی نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی اگر آپ دل جیتنے وہ ان سے بڑے بڑے کام لے سکتے آپ لیکن اگر آپ ان کا دل جیتنا نہیں جانتے تو وہ چھوٹی سی بات بھی آپ کی نہیں مانیں گے لیکن یہ راز ہمیں نہیں معلوم اور کیا کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ کر اس کے بیزتی کر کے ہم اس کا دل جیت سکتے ہیں یا اس کے ساتھ خیانت کر کے یا غداری کر کے یا دھوکہ دے کے دل جیت سکتے ہیں نہیں تو بعض اوقات مشکل دوسرے میں نہیں ہوتی مشکل ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے کہ ہمیں مسئلہ حل نہیں کرنا آتا ہوتا اور ہم صرف غیبتوں کو سہارا لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کو دیکھ کر کہ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین چیزیں حرام کی اس کا خون اس کا مال اور تیسرے یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے غیبت کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ انسان پہلے دوسرے کے بارے میں برا سوچتا پھر برائی بیان کرتا ہے اسے طرح عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ سے زیادہ مومنوں کو مسلمز کو خطاب کرتے بھی فرمایا لوگو یہ کونسا دن ہے لوگو نے عرض کیا حرمت والا دن پھر پوچھا کونسا شہر ہے عرض کیا گیا حرمت والا شہر پوچھا گیا کونسا مہینہ ہے عرض کیا گیا حرمت والا مہینہ اس پر آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کیا تھا وہ تمہارا خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر آپس میں اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر کی حدود میں اس مقدس مہینے کے اندر یعنی حج کا مہینہ مقدس مہینہ ہے تو اس مقدس مہینے میں مقدس جگہ پر اور مقدس دن اس سے بھی زیادہ ہے مومن کی حرمت کیا ہم اتنا احترام دیتے ہیں کسی کو ہم ایک دوسرے کو احترام دینا آتا ہے جب ہم کسی کا احترام کرتے ہیں تو کیا ہم اس کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہوتے ہیں ہاں کیا اس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں کس پر احسان ہوتا ہے ہمارا خود اپنی جان پر کیا ہمارے لئے معاملے آسان ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگین نہ کیے ہوئے ہو اسے اجازت ہوگی کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یعنی اس کی زندگی میں اخلاص ہو اور اخلاص کے ساتھ سارے عمل کرے اور کسی کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہ کرے کسی پر ظلم نہ کرے اگر حال یہ ہے تو کیا مسجدوں میں قتل و غارت کی جا سکتی مسجدیں کس کام کے لئے بنیں اللہ کی عبادت کے لئے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بعض وقت غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں تو کیا کسی بھی معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کو ماردار شروع کر دنی چاہیے مثلا آپ کو کسی کے خلاف غصہ ہے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے کسی نے آپ کا مال چینہ ہے کیا ہونا چاہیے عدالت تک معاملہ لے جائے جائے گا اب آپ کے عدالتیں تو اس حالوں میں فیصلہ نہیں کرتی تو پھر ہم کیا کریں پھر صبر کریں لیکن کسی کو قتل نہ کریں کیونکہ پھر بھی نہیں معلوم اس میں بھی کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے دوسرے کے مال چیننے یا کوئی اور غلط کام کرنے میں کہ جب بظاہر آپ کو سمجھنا آ رہی ہے تو جب ایک چیز عدالت میں لے دائی جاتی تو انصاف کے تقاضے پورے کر کے پھر حد جاری کی جاتی ہر ایک کو حد جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے تو جلدبازی میں عام طور پر قتل ہوتے ہیں تو جلدبازی بھی منع ہے ہمارے ملک میں جو اور مسلمان امت میں لاعلمی فرآن سے دوری اور اگر علم ہے بھی تو خشیت نہیں ہے بے سبری جلدبازی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا گروہ بندی حسد مال کی حرس بہت سری وجوہات ہیں وجوہات تو اپنی جگہ ہیں لیکن اگر قتل کی سنگینی کا علم ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس علم کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور انہیں اللہ سے ڈرائے جائے تو شاید اس ذل میں کچھ کمی ہو جائے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا سات قسم کے تباہ کن گناہوں سے دور رہو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا نہ حق کسی جان کو قتل کرنا جس سے اللہ تعالی نے حرام ٹھہرایا ہو سود کھانا یتیم کا مال کھانا دوران جہاد جان بچا کر بھاگنا یعنی مدان جنگ سے بھاگنا سیدھی سادھی پاک دامن مومن عورتوں پر زنا کی تعمت لگانا یعنی دوسروں کے خلاف سکینڈلز بنانا ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے نہ حق قتل کے مقابلے میں پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اللہ کے نزدیک زیادہ معمولی بات ہے یعنی اگر کوئی امارت گر گئی ہے کوئی درخت جل گئے ہیں یا کوئی اور چیزیں خراب ہو گئی ہیں تو وہ بھی بہت بڑا نقصان ہے لیکن اس سے کم ہے کہ ایک مومن کو قتل کر دیا جائے پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور ایک مومن کی جان لینا دوسری طرف تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ سخت بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ بڑی بات ہے ایسے لوگ جو قتل کرتے ہیں اللہ کے ہاں نہائیت ناپسندیدہ لوگ ہیں مبغوظ ہیں ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوظ اللہ کے ہاں تین شخص ہیں نمبر ایک حرم میں ظلم کرنے والا نمبر دو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا یعنی سب کچھ جان بوجھ کر پڑھ لکھ کر پھر انسان جاہلیت کے طریقے اپنائے انہیں قبل اسلام جو رسم و رواز لوگوں کے اندر موجود تھے اور کسی شخص کا خون نہق طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے بلا وجہ کسی کو قتل کرنے والا یہ لوگ اللہ کے سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں ایسے انسان کے اپنے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں جب وہ کسی کو قتل کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کو قتل کیا اور بلا وجہ ظلم سے قتل کیا تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا نہ نفل نہ فرض ایسا شخص ہر طرح کی بھلائیوں سے محروم رہ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہمیشہ بڑا ہلکا پھلکا اور اچھے اعمال کی توفیق میں رہتا ہے یعنی کام لائٹ پرسن لائٹ ہارٹڈ اور اچھے چھکاموں کی طرف دوڑتا رہتا ہے جب تک کہ کسی حرام خون کا مرتقب نہ ہو جب وہ اس کا مرتقب ہو جاتا ہے تو اس توفیق سے محروم رہ جاتا ہے یعنی یہ گناہ اس سے باقی نیکیوں کی توفیق سلب کر لیتے ہیں ایسا شخص بعض وقت توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جاتا ہے اسے توبہ کا بھی موقع نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن کے قاتل کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے ایک اور روایت میں آتا ہے ہر ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوچ کر قتل کرے یا وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرے یعنی ایک دفعہ کفر کی حالت میں کوئی مرے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں قیامت کے دن کا مفلس ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے مفلس کس کو کہتے ہیں پور غریب جس کے پاس کچھ نہ رہے صحابہ نے کہا ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس مال اسباب نہیں ہو انہی کوئی رسورسز نہیں ہیں کچھ ہے نہیں اس کے پاس زندگی گزارنے کے لئے تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز روزے زکاة سب کچھ لے کر آئے گا لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کا مال چرایا ہوگا کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی یعنی جس جس کا ساتھ جو زیادتی کی اس کو اس ظالم کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہوگئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دی جائیں گے پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یعنی اگر اور بھی لوگ کھڑے ہیں کہ ہمیں بھی ابھی کچھ ملنا چاہیے بھی یہ بھگتے گا اسی طرح جس درجہ کے شخص کو قتل کرے گا اس کی سزا اتنی اور زیادہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا آپ کو معلوم ہے کس نبی کو قتل کیا گیا تھا زکریہ علیہ السلام کتنے بڑی عمر ہوگئی تھی ان کی اور یحیاء علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کوشش کی گئی تھی قتل نہیں کیا گیا تھا قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّحَلَهُ تو جس نے کسی نبی کو قتل کیا وہ سب سے بڑا مجرم یا اس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو یا گمراہی کا پیشواہ ہو اب شہید اور قتل میں فرک کیا ہے جنگ کے بغیر قتل ہے اور میدان جنگ میں شہید یا گمراہی کا پیشواہ ہو یا لاشوں کا مثلہ کرنے والا ہو یعنی مارنے کے بعد ناک کان وغیرہ کٹ دے پھر اسی طرح کسی کو امان دے کر دھوکے سے قتل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو جان کی امان دے پھر اس کو مار ڈالے تو قیامت کے دن اس کو اہد شکنی کا جھنڈہ دیا جائے گا کہ یہ وعدہ توڑنے والا تھا دھوکے باز شخص ہے پھر بے جائے خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا آگے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا یعنی ایک شخص بہت ہی پائس ہے ساری زندگی اس نے اچھے کام کی ہیں لیکن کسی ایک کو قتل کر دیا تو وہ مقتول جو وہ جنت کے دروازے پر بڑھ جائے گا اندر نہیں جانے دے گا جندم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے یعنی پورا خون تو کیا ایک چلو برخون بھی بہایا جسے وہ مرگی کے زبا کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے تو وہ ایسا کر لے یعنی کیا کر لے اس سے بچ جائے کیونکہ جب بھی وہ جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے مابین آڑ کے طور پر پائے گا رکاوٹ بن جائے گا قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کس بات پر ڈر رہے ہوں گے جی قیامت کے دن حساب شروع نہ ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہماری شفاعت کریں وہ کہیں گے میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا نفسی 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 مجھے بس آج اپنی فکر ہے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ پھر اسی طرح یہ کہ قتل خواہ بلاواستہ یا بلواستہ دونوں طرح ہی غلط ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طرح جرم ہے ڈائریکٹ کیا ہے کہ کوئی کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے اور انڈائریکٹ کیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرنے پر موٹیویٹ کرے اور ابھارے اور اکسائے یا کسی تیر سے یا تلوار سے یا کسی قتل کے آلے سے مدد دے اور اگر ایک شخص کے قتل میں ایک پوری جماعت شامل ہے تو سب سزا بار ہوں گے ہر ایک کو الگ الگ جاننا میں جھونکا جائے کیونکہ انہوں نے قتل پر مدد کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین اور آسمان کے تمام بسنے والے ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں یعنی قتل میں تو اللہ عز و جللہ ضرور ان سب کو اوندے مجاننا میں دھکے لے گا یعنی اگر پوری دنیا اس میں کٹی ہو جائے تو سب کو عذاب دے دیا جائے گا اتنا بڑا جرم ہے پھر اسی طرح باہم اسلحہ اٹھانے والے دو لوگ آمنے سامنے اسلحہ اٹھا کے آجائے ایک اس کو قتل کرنا چاہتا ہے دوسرہ پہلے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو دونوں ہی جہنمی ہیں کیونکہ دونوں کا ارادہ یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں اگر وہ اسے قتل کر دیتا ہے تو وہ دونوں جہنم میں گر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بڑھ جائیں لڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے تو قتل کیا ایک تو قاتل تھا دوسرے کو کیوں سزا ملے گی جبکہ وہ تو قتل ہو گیا آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ تھا یعنی اس کی بھی نیت یہی تھی تو وہ نیت کی وجہ سے پکڑا جائے گا اسی طرح قتل کی ایک قسم لانت کرنا ہے کرس کرنا کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو اے کافر کہتا ہے یعنی کسی کو کافر کہنا تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے اور مومن پر لانت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے یہ انڈاریک قسم کے قتل میں آ جاتے ہیں ہاں قتل کب جائز ہوتا ہے قصاص میں اور رجم میں گوڈ اور ارتداد کی شکل میں اور میدان جنگ میں ڈیکلیئرڈ وار میں ڈیفنس میں اب اگر کوئی میدان جنگ میں بھی ہے اور دشمن کو بھی قتل کر رہا ہے تو اس کے بھی آداب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امیر لشکر مقرر کر کے روانہ کرتے تو اس سے اس کی ذات اور مسلمانوں کے بارے میں اچھی وسیعتیں کرتے کیا فرماتے اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں غزوہ کرو یعنی اللہ کے لئے جاؤ صرف اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے انتطال کرو غزوہ کرو غدر نہ کرو یعنی دھوکہ نہ دینا غنیمت میں خیانت نہ ہو جو مال ماں سے ملے وہ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لیانا اسے آکے جمع کرانا مقتول کے آزا نہ کاٹو یعنی مسلح نہ کرو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو پھر اسی طرح جلا کے مارنا یہ جلا کے قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں یہ کیونکہ اور بھی زیادہ سخت اور سنگین معاملہ ہے سیدنا علیہ نے کچھ لوگوں کو جو سزا کے مستحق تھے آگ سے جلوا دیا ابن عباس کو یہ خبر کوشی تو انہوں نے کہا اگر میں علی کی جگہ خلیفہ ہوتا تو کبھی نہ جلواتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب سے عذاب نہ دو یعنی آگ میں جلانا صرف اللہ کا کام ہے یہ عذاب صرف اس کے لئے خاص ہے کسی اور کوئی اجازت نہیں کہ وہ کسی کو آگ میں ڈال حتی کہ جانوروں کو یہ چیوٹیوں وغیرہ کوئی کسی بھی چیز کو نہیں ڈالے جا سکتا پھر اس طرح کسی کو باندھ کے مارنا منع ہے اگر کسی کے ساتھ ایسی زیادتی ہو تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا باندھ کر قتل کیا جانا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا مومن اپنے دین میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے اور جب وہ حرام خون کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح بعض وقت مقتول کا بدلہ لینے کے لیے لوگ پورے پورے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں جس نے نئی بھی قتل کیا اس کو بھی مار ڈالتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا اور اگر کوئی بھولے سے قتل کر بیٹھے تو کفارہ ہوگا خون بہا دا کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبہ نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو جو شخص کسی مسلمان کو بلا ارادہ مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا دینا ہے یعنی اس کی بلڈ منی پے کرے گا اللہ یہ کہ بطور صدقہ وہ ماف کر دیں اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو بھی مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنا لازم ہے اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں اہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کمبے والوں کو پہنچایا جائے گا اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے پھر جو نہ کر پائے اس کے ذمہ دو مہینے کے لگاتان روزے کنٹینیوس اور اگر ایک روزہ چھٹ جائے پھر شروع سے اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے یعنی اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد اور یہ کس کی سزا ہے جس سے غلطی سے ہو گیا مثلا کوئی شخص پسٹل صاف کر رہا تھا اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی کو مارنے کا لیکن اچانک اس کا ہاتھ دب گیا اور گولی کسی پاس بیٹھے ہوئی شخص کو جا لگی اور وہ مر گیا اس غلطی کی یہ سزا ہے تو جو شخص جانبوج کر مار ڈالے پھر اس کے لیے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بخو بھی جاننے والا اور بڑا حکمت کرنے والا ہے تو اگر کوئی واقعی سچے دل سے پھر توبہ کرنا چاہے تو بہرحال توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہاں جو شخص اپنی غلطی کو جسٹیفائے کرے تو جیسے پیچھے بھی گزر چکا نا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی یعنی اس کے اندر گلٹ بھی آیا اور پھر کہنے نہیں میں نے تو اس وجہ سے قتل کیا ایسا شخص جو سچا نہیں اپنی توبہ میں اس کی توبہ بھی قبول نہیں لیکن اگر کوئی سچا ہے تو اس کے لیے وہ واقعی یاد کیجئے جس میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے 99 کا قاتل جب اس کو سچے دل سے توبہ کا احساس ہو گیا تو پھر اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کو بخش بھی دیا کیونکہ اسے کہا گیا تھا کہ تم اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں تم بھی غلط کام کر رہے ہو تب جب اس نے جگہ تبدیل کی اور وہ ابھی راستے میں تھا ہجرت کر رہا تھا کیونکہ ہجرت جو ہے اس کا کیا ثواب ہے الہجرت تہدیم ما قبلہ تو وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا اپنے علاقے سے اور یہ آسان نہیں ہوتا تو ابھی راستے میں تھا کہ اس کی موت کے فرشتے آگئے تو بہرحال جو نیک لوگوں کی جان لینے والے فرشتے پھر انہوں نے جان لی اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا حقیقت یہ ہے کہ مومن کا قتل ایک بہت بڑا جرم ہے عموماً لوگ وقتی فائدے اور دنیاوی اغراس کی وجہ سے دنیاوی چیزوں کی محبت میں بعض وقت مال اور بعض وقت عورت کے لیے قتل کر دیتے ہیں حالانکہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی آقابت کی فکر ہونی چاہیے اگر اس کے پاس ڈھیروں مال بھی اگر کسی کو قتل کر کے وہ مال لے بھی رہا ہے مثلاً اگر وہ کسی کا وارث ہے اور وارث مار نہیں رہا تو کہتا ہے مار کے میں جلدی وارث بن جاؤں تو مقتول کے لیے تو برا سکتی نہیں تو قتل کا جرم ایسا نہیں ہے کہ جو آسانی سے چھپ جائے وہ ظاہر ہوئی جاتا ہے تو پھر جان بھی گئی اور مال بھی گیا اور آخرت میں سخت سزا کا بھی مستق ٹھہرا انسان اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے تو ہے یہ علم لیکن اپنے متعلقین کو بھی اس کے بارے میں اویر کریں اور اس بارے میں آئیڈیا سوچ کر آئیں کہ ہم ماسس کو کیسے ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں لوگوں کو کیسے خبردار کریں کہ وہ اس سے باز آئیں مثلا تیز گاڑی چلانا اور اس کے نتیجے میں حادثات کا ہونا یہ کس قتل میں آتا ہے قتل خطا میں آتا ہے اگرچہ اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس کا جو ایکشن تھا وہ کیا تھا غیر محتاط ایکسیڈنٹس میں لوگ فوت ہوتے ابھی ریسنٹلی آپ کی جو تعلیم القرآن پور کی جو کلاس تیچر ہیں ان کے والدہ کا اسی طرح روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ سب ان کے لئے دعا بھی کیجئے اور حقیقت یہ ہے کہ مومن کی ساری زندگی احتیاط کی زندگی ہوتی ہے جان بوجھ کے قتل تو دور کی بات بے احتیاطی میں اور غیر ذمہ داری سے بھی قتل ایک بہت بڑا حادثہ ہے ایک بہت تکلیف دید صورت ہے اس سے بچنا چاہئے ایک اور صورت ہے قتل کی اور وہ ہے عورتوں سے متعلق وہ کیا ہے اب آرشن کرانا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ وہ کیسا جرم ہے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ انت استغفرک و اتوب علیک